تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے امامت کی بنیاد حاکمیتِ الٰہی ہے لا الہ الا اللہ الوحیتِ خداون تبارک و تعالیٰ و حاکمیتِ حق تعالیٰ اس کی مقابلے میں جو مہوریت ہے اس وقت کا رائج نظام جو گزشتا دو صدیوں سے ڈائی صدیوں سے تقریباً بعض زمین کے علاقوں میں اور مسلمان ممالک کے اندر بھی حکم فرما ہے جمہوریت حاکمیتِ انسان ہے الوحیتِ انسان الوحیتِ اللہ اس کا مطلب ہے حاکمیتِ خدا الوحیت کا آج تک ہم ترجمہ سنتے ہیں معبودیت اور معبودیت کا مطلب منحصر کر دیا تھا مسجودیت میں یعنی پوجہ کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان و جن کی خلقت کا مقصد پوجہ قرار دیا ہے پرستش قرار دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ فرمنبرداری اور فرمنبری ہے محکومی ہے اور الوحیت کا مطلب ہے فرمنروائی اور انسان فقط خدا کو فرمنروائی مان سکتا ہے چونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مطلق الہ و مطلق فرمنروائی انسان کا نہیں ہے جمہوریت اس مبنہ پر قائم ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک و رب نہیں ہے انسان کا بھی کوئی خالق نہیں ہے انسان ایک ارتقا یافتہ نو ہے زمین کے اندر اور اس وجہ سے حاکمیت زمین کی انسان کو حاصل ہے وہ الوحیت انسان کو حاصل ہے اور اسی انسان کی حاکمیت سے جمہوریت کا نظام تشکیل دیا گیا ہے پس ان دونوں نظام میں آپس میں مانع کے لحاظ سے بھی تضاد موجود ہیں مبنہ کے لحاظ سے بھی ان میں تضاد موجود ہیں اور مقصد کے لحاظ سے بھی ان میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے مبنہ ایک کا امامت کا مبنہ الوحیت اللہ ہے جمہوریت کا مبنہ الوحیت انسان ہے اور جمہوریت کا مقصود امامت کے مقصود سے جدا ہے امامت کا مقصود در حقیقت اللہ کی حاکمیت قائم کرنا اور انسان کو اللہ کی ذات تک پہنچانا ہے تکامل کرانا ہے اور اس کمال تک پہنچانا ہے جو منزلِ لقاءِ الہی دین نے قرار دی ہے جمہوریت کا مقصد انسان کی خواہشات انسان کی ہوائی نفس اور انسان کی چاہت کو آزاد کرنا ہے یعنی امامت کے اندر اللہ کی حکمرانی ہے اللہ کے احکام و اللہ کا قانون نافذ ہونا ہے جمہوریت میں احوا و خواہشات جمہور و انسان عملی ہونے ہیں اسے ستبار سے امامت و جمہوریت ہر پہلو سے آپس میں تضاد رکھتے ہیں حتی طریقہِ قار میں بھی مثلاً امامت انتصابی ہے اور جمہوریت انتخابی ہے عوام نے حاکم انتخاب کرنا ہے عوام نے آئین بنانا ہے عوامین و مائندوں نے اور عوامین و مائندوں نے عوام کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آئین بنانا ہے اور امامت کے اندر آئین اللہ کا ہے اللہ نے دین بنانا ہے دستور بنانا ہے اور یہ دین و دستور انسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہیں بلکہ خود انسان کی تکمیل ہے انسان کو اپنے کمال تک کمال نہائی تک پہنچانا ہے اسی بنا پر قرآن کریم میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نسا میں اس عبودیت کا جن و انس کی خلقت کا مقصود ذکر فرمایا ہے کہ کیوں جن و انس خدا نے پیدا کیے ہیں بندگی کے لیے اطاعت کے لیے پہروی کے لیے محکومی کے لیے اور سورہ نسا میں اس کی وضاحت فرمائی ہے سورہ نسا میں آیہ انسٹھ میں ہے اہل ایمان کو منحصرا اطاعت ان کے لیے ذکر کی گئی ہے اور انہیں بابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے فرمنبرداری اطاعت اللہ کی کرنی ہے اللہ کے رسول کی کرنی ہے اور اولی الامر کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے منصوب ہوگا تمہارے لیے تمہارے اندر اس اولی الامر کی تم نے اطاعت کرنی ہے اور اس کے بعد ہے فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ اگر کسی آمر میں تمہارے درمیان آپس میں نزا پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو آپ پلٹائیں گے اللہ ورسول کی طرف اِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ایک تقاضہ ہے اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اطاعت فقط اللہ کی کرنی ہے رسول اللہ کی کرنی ہے اور اولی العمر کی اور اختلاف و تنازع کی صورت میں رجوع کرنا ہے اللہ ورسول اللہ کی جانب ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اس کے بعد ہے اَلَمْ تَرَا إِلَّا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا اس کے بعد تضاد کا ذکر آ گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہیں کہ اللہ تمہارا حاکم ہے اور اللہ کی طرف سے جو منصوب ہے تمہارے اوپر وہ تمہارا حاکم ہے لیکن زمین پہ کچھ ایسے بھی لوگ بستے ہیں آباد ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں الہ مانتے ہیں یعنی حاکم مانتے ہیں اللہ کی علوہیت کا اقرار کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اسے بھی مانتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے یہ زعم ہے اور یہ گمان ہے ان کا یہی جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور مان انزل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ تاغود کی حاکمیت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تاغود جو خدا کی حدود کو توڑ کر چھوڑ کر عبور کر کے تغیان کر کے اللہ کے خلاف اور اس نے اپنی حاکمیت قائم کر لی ہو اسی کو یہ حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں جو دعویٰ ایمان رکھتے ہیں وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ جبکہ عمر تستور فرمان ان کو یہ دیا گیا تھا کہ یہ انکار کریں تاغود کی حاکمیت کا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدِلَّهُمْ ذَلَالًا بَعِدَا یہ تضاد جو ان کے اندر آیا ہے ایمان بِاللہ ایمان بِمَا انزل اللہ اور دوسری طرف سے حاکمیتِ تاغود کا ارادہ اور تاغود کی پیروی اور تاغود کی اطاعت کا ارادہ یہ تضاد ان کے اندر کیوں آیا ہے یہ شیطان کی وجہ سے آیا ہے یہ گمراہی ان کے اندر شیطان نے پیدا کی ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور گمراہی میں جا پھینکے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنْظَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ أَنْكَ سُدُودَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ تاغود کی حاکمیت کو چھوڑ کر اللہ کی حاکمیت کی طرف آجاؤ اور عوام کے اور لوگوں کے اور انسان کے اور مخلوق کے بنے ہوئے آئین اور دین کو اور دستور کو چھوڑ کر اللہ کے آئین کی طرف آجاؤ مَا أَنْظَلَ اللَّهُ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف آجاؤ تو منافق آپ کے مقابلے میں آجاتے اور انکار کرتے ہیں اور روکتے ہیں اس را سے یعنی یہ ایک نفاق ہے یہ متضاد اس نے ان کے اندر ایک منافقت پیدا کر دی ہے اس لیے انہوں نے دو متضاد حالتوں کو اپنے اندر اکٹھا کر لیا ہے ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا حاکمیت تاغود امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے